اوم نمشوا نمسکار دوستو سواگت ہے آپ سب کا میرے چہلے تو اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہم نے پوجہ تو پوری ویدی سے کی پھر پھر بھی وہ سفل کیوں نہیں ہوئی انہیں اس کا پورا فل کیوں نہیں ملتا تو ایسے سمجھے میں ایک ہی پرشن مند میں آتا ہے کہ کیا پوجہ پوری نیم کے ساتھ بھی ہوئی ہے یا نہیں تو آئیے آج اس ویڈیو کے ماتم سے ہم جانتے ہیں پوجہ میں نیموں کا پالن کرنا کیوں عوشک ہے گھرپیا آپ اس ویڈیو کے ان تک میں ساتھ بنے رہیے اور سویم اس وشہ پر چنتن کیا ویسے تو یہ سب جانتے ہیں کہ بھگوان بھکتوں کی گیول سچی شرطہ اور سچے بھاو سے ہی پرسند ہو جاتے ہیں کنٹو بھکتی میں تھوڑا انساشن بھی مل جائے تو بھکتی اور نکراتی ہے اس میں ایک دیوے شکتی سے آ جاتی ہے کیونکہ دوستو ہمارے دن چلیا میں ہمارے دوارہ کیے ہوئے کائروں میں ایک دیوے اوجہ شکتی نیوت ہوتی ہے اسی لئے ہندو شاستروں میں جیون پرنالی کو جینے کیلئے کچھ ایسے نیم بنائے ہیں جن سے ہمارے اندر اس دیوے اوجہ شکتی کا سنچار اچھے سے ہوتا رہے اور اسی لئے بھی جدی ہم کچھ نیموں کا پالن کریں تو نہ صرف ہماری بھکتی اور شکتی شالی ہوتی ہے ابھی تو ہمارے اندر اس دیوے اوجہ کا اور بھی سنچار ہوگا پوجہ گھر میں پروش کرنے سے پہلے یا کسی مندیر یا دیوالیہ میں جانے سے پہلے سنان جرور کر لیں یدی سنان نہ کر سکتے ہو تو اپنے ہاتھوں اور پیروں کو پانی سے اچھی طرح سے صاف کر لینا چاہیے تاکہ پوجہ گھر میں کوئی بھی نکراتمک ارچہ اندر پروش نہ کر سکے کسی بھی انوشتھان کو پورا کرنے کے لیے ایک ندھارت سمیں ہوتا ہے اور جب تک انوشتھان پورا نہ ہو تب تک بھرمچاری کا پالن کرنا اتی آوشک ہے اس سے شدتہ اور پویتتہ بنی رہے گی اگر آپ کسی خاص پریوجن کے لیے پوجہ کرتے ہیں تو اس میں لیے ہوا سنکرپ کو پورا کرنے میں زیادہ سمیں نہیں لگانا چاہیے اگر آپ نے کہیں کسی کو دان کرنے کا سنکرپ کیا ہے تو اسے جتنا جندی ہو زکے پورا کر لینا چاہیے سنکرپ کو پورا کرنے میں دیری کرنے سے پوجہ کا پورا لاپ نہیں مل پاتا پوجہ گھر ہمیشہ عشان کون میں ہی ہونا چاہیے کیونکہ واشتر شاستر کے انوصہ ایسا مانا چاہتا ہے کہ سمسط دیوی دیرتا عشان کون میں ہی بستے ہیں پوجہ دھیر میں کام آنے والی سبھی چیزوں کو جیسے کہ شنگ، گھنٹی، پرساد کے برطن، دیپک، شیولنگ، جنیو یا بھوان چھالی گرام کو تھاپ سترے کپڑے کے اوپر ہی رکھنا چاہیے ایسا نہیں کرنے پر پہنچا اشد مانے چاہتی ہے دیوالیا یا گھر کے مندل میں جو بھی بھگوان کی مورتیاں رکھی گئے ہو ان میں کم سے کم ایک انچ کا فانسلہ ہونا چاہیے دوبتان یا دیپتان کرنے کے بعد ماجز کی تیلی کو فون کرنے ہی بجھانا چاہیے ایسا کرنے پر اسے جھوٹا یا اوپویتر کرنا مانا چاہیے شبتوں کا اچارن صحیح ہونا چاہیے آپ چاہے کسی بھی مندل پر جین کریں پرنتو اس کا اچارن بلکل بشت ہونا چاہیے اگر شبتوں کے اچارن میں تروٹی ہوگی تو پوجہ نشور ہوگی ہندو دھرم میں تیتھیوں کو خاص مہتو دیا گیا ہے جیسے کی پونیما امہ وسیع جتو جرشی اشٹمی اتیادی اس دن پوجہ پاپ اپوواس اور سیم کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے یہاں تک ہو سکے ان تیتھیوں کا دھیان رکھیں اور ہو سکے تو ان تیتھیوں کو ماسہ ہار نہ کریں ہندو سنسکریتی میں اپنے سے بڑوں کا آدھر کرنا سکھایا جاتا ہے کبھی بھی اپنے سے بڑوں کا آنادھر نہ کریں ابھی تو ان کا آشرباد لینا آپ کے لئے بہت بل دائے پانا گیا ہے اس لئے اپنے دن چریہ کی پوجہ یا انوشتہین کے بعد ماتا پیتا یا گروہ کاشرباد لے نہانے سے پہلے ہی بھگوان کو ارپیت کرنے کے لئے جو فور توڑنے ہو انہیں توڑ لینا چاہیے نہانے کے بعد فور توڑنے کو انہیں سوہم کو ہی ارپیت کیا ہوا مانا جاتا ہے ایسا شاستروں میں کہا گیا ہے سوریہ گنیش بھگوان وشنو شیو شکتی روز پوجہ میں ان سب کو نمن ضرور کریں عام طور پر پھولوں کو ہاتھوں میں رکھ کر ہاتھوں سے ہی بھگوان کو ارپیت کیا جاتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے پھول چڑھانے کے لئے پھولوں کو کسی پویتر پاتر میں رکھئے اور اسی پاتر کو لے کر دیوی دیوتا کو ارپن کرنا چاہیے کسی بھی پوجہ یا انشٹان کے ختم ہونے کے بعد بھگوان سے اپنے بھول کے لئے ان کے سمکش شما یا جنا ضرور کہنے چاہیے کسی بھی پوجہ یا انشٹان کامناوں کے فرفلتہ کے لئے دکشنہ اوشے چڑھانی چاہیے ہمیشہ اس بات کا دھیان رکھیں کبھی بھی ایک دیپت سے دوسرا دیپت نہیں چلانا چاہیے دوستو شاستروں میں لکھا گیا ہے یہ نیم ہے تو خود چھوکی چھوٹے پر ان کا اثر بہت بڑا مانا گیا ہے اس لئے ان نیموں کا پالن کرنا عوشک ہے بھکتی کیسے بھی ہو نیم کیسے بھی ہو خلطو اس کے سابتہ آپ کے من میں سچی بھکتی اور سچی شردہ کا ہونا بھی عوشک ہے اس لئے جب بھی پوجہ کریں سچی شردہ سچی بھکتی سے اپنے عشق کو یاد کریں آج کے لئے اتنا ہی میں سمیں سمیں پر ایسے وشیو میں اور جانکاری اکیتھت کر کے آپ کے لئے لاتی رہوں گے اوم نمش شیوائے